اسلام علیکم کیسے آپ لوگ تو دیکھیں فرنس آج میں آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت بہت ہی سندھر اور بہت ہی آسان سنگل کلر سوٹر ڈیزائن لے کر آئی ہو اس سوٹر ڈیزائن کو آپ چاہیے بچوں کے لیڈیس کے یا جنس کے کسی بھی پروجیک پر ڈال سکتے ہیں سبھی پروجیک پر ڈیزائن بہت ہی سندھر لگے گی اس طریقے سے اس ڈیزائن کی لکھ ہے اسے آپ جنس فل باجو ہاپ باجو یا لیڈیس ہاپ جیکٹ کسی پر بھی آپ اس ڈیزائن کو ڈال سکتے ہیں یہ ڈیزائن کی ریڈ سیٹ سے لکھ ہے اور ڈیزائن کی ضرورنک ساتھ ہے اس طریقے سے دکھتی ہے یہ میں نے آپ کو تریپلے والی اون میں بنا کر دکھائی ہے اس طرح سے آپ اپنی کسی بھی اون میں سے بنا سکتے ہیں کسی بھی کلر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی سندھر لگتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اس طریقے سے آتی ہے اسے بنانے کے لئے ہمیں جو فندے چاہیے وہ دس کے ملٹیپل ڈالتے جائے ٹین پلس ٹین پلس اس طرح سے کسی بھی پروجیکٹ پر آپ ڈال لیجئے سیدھی طرف سے سٹارٹ ہوتی ہے اور بڑھا کے بعد اگر آپ کو ڈیزائن سٹارٹ ہو جائے گی تو چلیے فران دیکھتے ہیں کیسے بنائیں گے ڈیزائن کو ہم تو دیکھیں یہاں پر میں نے فندے ڈالی ہے دس کے ملٹیپل کر کے دو چار چھے آٹھ دس بارہ چودہ سولہ اٹھارہ بیس دیس فندے میں ڈالی ہے ڈیزائن کو دو بار ریپیٹ کر کے میں آپ کو دکھاؤں گی ڈیزائن کی ہماری فرسٹ رو جو کی رائٹ سیدھی سائٹ سے تھوڑا سا دیان سے دکھے گا میں آپ پر پاس دکھا دیتا ہوں پہلے فندے کو اسے میں سیدھا بنا لیتا ہوں کیونکہ یہ میں فندے ڈالنے کے بعد آپ کو دکھا رہی ہو اس کے بعد جتنی بھی فندے سلائے آئے گی وہاں پر ہم پہلے فندے کو اتار لیں گے اب میں نے یہ فندے ڈالنے کے بعد آپ کو دکھا رہی ہو اس لئے میں نے پہلا فندہ سیدھا بنا لیا اس کے بعد اون اپنی طرف کر کے تین فندے ہم اُلٹے بنائیں گے اپنے ایک دو تین فندے ہم نے اُلٹے بنا دے اون پیچھے کی طرف لے جائیں گے دو فندے سیدھے بنائیں گے دیکھیں ایک دو ایسے اب پھر سے اون اپنے طرف کریں گے یہاں پر آٹھ فندے اُلٹے بنائیں گے دیکھیں ایک دو دو تین چار پانچ چی سات اور یہ آٹھ تو سٹائٹنگ سے دیکھیں آپ پر یہ ہم نے پہلے فندے کو سیدھا بنا لیا تین فندے اُلٹے بنائیں پھر سینٹر میں دو فندے سیدھے آٹھ فندے اُلٹے پھر سینٹر میں دو فندے سیدھے آٹھ فندے اُلٹے ایسے کرتے ہوئے آپ کو پوری سلائے لاش تک بنا لی نہیں ہے تھوڑا دیان سے دیکھیں گے سٹائٹنگ آپ اس طریقے سے کریں اس کے بعد دو فندے سیدھے آٹھ فندے سینٹر میں اُلٹے بنا دیجے پھر دیکھیں یہ دو فندے سیدھے بنائیں گے دیکھیں ایک دو اور یہ دیکھیں ایسے جب ہم ریپیٹ کرتے ہوئے آئیں گے آٹھ فندے اُلٹے دو فندے سیدھے سینٹر میں لاشٹ میں ہماری چار فندے بچیں گے ان چاروں فندوں کو ہم اُلٹا بنا دیں گے تین فندے تو یہ ہمارے ڈیزائن کی ہے ایک دو اور یہ تین اس کے بعد یہ والا فندہ سیدھے بنائیں گے کیونکہ یہ ہماری ایکس ڈیس ہے اب چاہتے ہیں تو اُلٹا بھی بنا سکتے ہیں ایسے اب اُلٹی طرف سے اس ڈیزائن کی جو ساری اُلٹی سلائی ہے وہ اُلٹا اُلٹا ہی بنے گی یہ ڈیزائن کو ہمیں اُلٹی طرف سے ریپیٹ نہیں کرنی ہے بس سیدھی طرف سے ڈیزائن کو ریپیٹ کرنی ہے تو اس سے میں ایسے اُلٹا اُلٹا بنا دیتی ہوں دیکھے فرنز یہ ہماری سیکنڈ رو کمپلیٹ ہو گئی ہے رونگ سائٹ سے سیدھی سائٹ سے ہماری ڈیزائن کی چھرڈ رو پہلے فندے کو ایسے سلپ کریں گے اپنی بار ہم اس کو سلپ کریں گے اس کے بعد اُن اپنی طرف دس سے فرسٹ رو بنائی ہے ویسے تین فندے اُلٹے بنائیں گے ایک دو تین اُن پیچھے دو فندے سیدھی بنائیں گے ایک دو ایسے اُن اپنی طرف آٹھ فندے کو اُلٹا بنائیں گے ایک دو تین چار پانچھے سات اور یہ آٹ تو آپ ایسے ہی فرس سے ریپیٹ کرتے ہوئے جائیں گے ٹھرڈ رو سٹائٹنگ میں یہ پہلا فندہ ہوتا رہا تین فندے اُلٹے دو فندے سیدھی سینٹر میں آٹھ فندے اُلٹے پھر اُن پیچھے دو فندے سیدھی ایسے کرتے ہو لاش تک بنائیں گے ایک دو تین ایسے ایسے آپ چاہے تو سیدھا یا اپنی ساب سے بنا سکتے ہیں سیدھا ہی بنا دیتی ہوں ایسے ہماری بن گئی ہے ٹھرڈ رو اب ٹھرڈ رو رونگ ساتھ سے پوری سلائے اُلٹا اُلٹا پہلا بندہ اُتارا باقی بندوں کو اُلٹا اُلٹا بنائیں گے اس میں ڈیزائن ریپیٹ نہیں کریں گے تو اسے ہمیں بنا لیتی ہوں کیونکہ میں نے ایک سلائے آپ کو بنا کر دکھا دی ہے تو ایسے ہی ہم ٹھرڈ رو ٹھرڈ رو کمپلیٹ کریں گے ٹھرڈ رو ہماری لاش تک بن گئی ہے اب آجائے ٹھرڈ رو ہماری رائٹ سیٹ سے سیدھی سیٹ سے پہلا بندہ یہاں پر اُتار لیں گے ایسے اُن اپنی طرف کر کے تین فندے اُلٹے بنائیں گے ایسے اُن پیچھے دو فندوں کو سیدھا بنائیں گے ایسے پھر اُن اپنی طرف کر کے سینٹر میں آٹھ فندے اُلٹے ایک دو تین چار پچ چھ سات اور یہ آٹ آٹھ فندے اُلٹے بنائیں اُن پیچھے دو فندے ہی سیدھے بنائیں گے ایک دو ایسے ہماری فیپت رو بھی لاشت تک بنیں گے ایسے لائننگ آئے گے اُس کے بعد لاشت میں چار فندے بچیں گے دیکھیں تین فندے ہی اُلٹے لاشت کا فندہ سیدھا ایسے پیپت رو کمپلیٹ ہو گئی ہے اب 6 رو چھٹی سلائے ہماری ڈیزائن کی اسے ہم پورا اُلٹا اُلٹا بنائیں گے ایسے پیلا فندہ اُتار لیں گے اب چاہیے تو بنا بھی سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ایسے ہم اُلٹا اُلٹا بنتے ہوئے جائیں گے لاشت تک دیکھیں فرنس سے چھٹی سلائے ہماری بن گئی ہے سید اُلٹا اُلٹا اب آجائے 7 رو ہماری ڈیزائن کی جو کسی ڈیسائج سے اب تھوڑا سا دیان سے دیکھے گا کیونکہ اب ہمیں یہ جالی ڈالنی ہے ڈیزائن کو بنانے کے لئے آپ پر جالی ڈالنی ہے اور ڈیبی کو بند کرنی ہے تو کیسے کریں گے پہلا فندہ ہم اُتار لیں گے ایسے ہی اب ایک سیدھا بنائیں گے نیچے ہم نے یہ سیمپل سیدھا اُلٹا ہی بنایا ہی آپ جالی ڈالیں گے تو پہلا فندہ اُتارا اس کے بعد ایک فندہ سیدھا بنایا اب یہ جو دو فندے اُلٹے ہیں ان دو فندوں کو ایسے آگے سے ایسے سلائے ڈال کر دو کا ایک کریں گے ایسے دیکھیں ایسے فندے کو گٹا دی اور جو لائننگ آئی ہے وہ اس طریقے سے سیدھا آئے گی اس کے بعد ان کو ایسے سلائے میں لپیٹیں گے ایسے جالی ڈالیں گے مطلب لپیٹ کے ہم ایسے جالی ڈالیں گے اس کے بعد یہ جو سینٹر میں دو فندے آپ کے سیدھے دیکھ رہے ہیں اسے سیدھا بنا دیجئے ایک دو ایسے کیونکہ یہ ہم نے فندے کو گٹایا پھر جالی ڈالا لپیٹ کے اور دو فندے سیدھے بنائیں آپ پھر سے ان کو ایسے سلائے میں لپیٹیں گے اب یہ والا جو لائن ہے اسے ہمیں اس طرف سے ترچھا کرنی ہے تو اس کے لئے یہ جو اُلٹا فندہ ہے اسے ہم کھولیں گے سلائے میں سے ایسے سیدھا کریں گے اور یہ ایک فندہ اور یہاں سے ایک فندہ ان دو فندوں کو ایسے بیک سے سلائے ڈال کر دو کا ایک کریں گے ایسے بس اسی کو آپ کو پوری سلائے میں بناتے ہوئے جانے یہاں سے دیکھیں ایک دو تین چار فندے سیدھے بنائیں گے اگلے دو اُلٹے فندے رہنے تک دیکھیں یہاں پر دو اُلٹے فندے رہیں گے سیدھے فندے سے پہلے تو سنٹر میں چار فندے آپ کو سیدھے آئیں گے اب ان دو فندوں کو ایسے فشتے ڈالیں گے ایسے آگے سے ٹھیک ہے پھر یہ دو کا ایک کریں گے آپ جالی ڈالیں گے ان کو لپیٹ کے اور اس دو فندے سیدھے تھوڑا سلو کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوتا کہ سمجھنے میں آسا نہیں ہوں پھر ان کو پھر سے ایسے لپیٹیں گے اس فندے کو ایسے کھولیں گے ٹویسٹ کریں گے اور بیک سے سلائے ایسے ڈال کر دیکھیں ایسے لیں گے اور دو کا ایک کر دیں گے ایسے تو ایسے ہی ہمیں پوری سلائے لاشتہ complete کرنی ہے پہلے فندوں کو اتارنا ہے ایک فندہ سیدھا پھر یہاں پر آپ کو دو کا ایک کرنی ہے جو کہ آگے سے پھر ان کو لپیٹنی ہے سینٹر میں دو فندے سیدھے اس کے بعد ان کو لپیٹنی ہے اور یہ فندے کو ٹویسٹ کر کے پیچھے سے دو کا ایک کرنی ہے سینٹر میں چار فندے سیدھے اور باقی سلائے آپ کی ایسے ہی بنتا ہوا جائے گا لاشت تک اور لاشت میں یہ دو فندے ہم سیدھے بنا دیں گے دیکھیں یہ تو ہماری ڈیزائن کی ایکشٹس اس سے بھی سیدھا اب آجائیے ہماری ایٹ رو جو کہ اُلٹی طرف سے یہاں پر بھی پوری سلائے ہمیں اُلٹا ہی بنا نہیں ہے جائلی بلا فندہ ایسے بنا نہیں ہے دیکھیں اُلٹا تو اس سے بھی میں بنا لیتی ہوں لاشت تک دیکھیں اُلٹی سلائے جو کہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آجائیے سیدھے طرف سے یہاں پر دیکھیں ایسے اب پہلا فندہ اتاریں گے اور جب ہم نے یہاں پر یہ پہلے ایک فندہ سیدھا بنایا تھا اپکی پر ہم اس فندے کو سیدھا نہیں بنایں گے یہاں سے دیکھیں یہ بلا فندہ اور اس ٹائٹنگ میں یہ بلا فندہ ان دونوں فندوں کو ایسے لیں گے ایسے اور اس آگے سے سلائے ڈال کر ایسے دو قائق کر دیں گے اب یہ جو جالی ہے اس سے پہلے ہمیں جالی ڈالنے ہیں ایسے لپیٹ کے اور اس سے بنایا سیدھا اور سینٹر میں دو فندے سیدھے ایک دو اب یہ جالی والا اس سے بھی ہم سیدھے بنا دیں گے اب کیا کریں گے پہلے فندے کو اتاریں گے پھر دو قائق کریں گے پھر ان کو پیٹیں گے اور سینٹر میں آپ کے چار فندے سیدھے آئیں گے اب یہاں پر ہم جالی ڈالیں گے اور یہ جو آپ کو یہ لائن دیکھ رہی ہے اس فندے کو ایسے کھولنی ہے پوشٹ کرنی ہے اور بیکس ایسا لے کر دو قائق کر دینی ہے ایسے دیکھیں اس طریقے سے اس کے بعد ان کو ایسے لپیٹیں گے یہاں سے دیکھیں ایک دو تین چار فندے سیدھے بنائیں گے ان کو لپیٹیں گے فندے کو کھول کے ایسے ٹویسٹ کریں گے اور یہ دو کا ایک کریں گے یہاں سے دیکھیں اس طریقے سے اور لاشٹ کا فندہ سیدھا بنا دیں گے یہ ہماری بن گئی سیدھی سلائے اب آجائے اُلٹی طرف سے دس فی سلائے ہماری پورا اُلٹا اُلٹا بنا لیں گے پہلے فندے کو اتارا باقی فندوں کا اُلٹا اُلٹا بنائیں دیکھیں فرنس اے بن گئی اُلٹی سلائے اب آجائے فشل سیدھی طرف سے ہماری گیار بھی سلائے اب دیکھیں یہاں پر یہ پہلا فندہ اور یہ والا فندہ ان دو فندوں کو اسٹارٹنگ میں ہم دو کا ایک کر دیں گے ہمیں فندے نہیں رکھنے ایسے اسٹارٹنگ سے دیکھیں یہ پہلا فندہ لیا اور اس کے ساتھ یہ والا فندہ انس لائے wszystkie آپ کو دیکھیں اور اسے پہلے ہمیں اس طرح سے ان کو لپیٹیں گے اور یہاں سے دیکھیں ایک دو یہاں چھ پاس پہ نازنگیں صرف سے پھر ان کو ایسے لپیٹیں گے اس طریقے سے اور اس فندے کو ایسے کھول کے ٹویسٹ کریں گے اور دو کا ایک کریں گے پیچھے سے ٹھیک ہے اب ایسے ہی آپ کو پوری سلاحی ریپیٹ کرتے ہوئے جانی ہے یہ دو فندے لیں گے یہ دکھیں یہ لائنے آپ کو دکھے گی تو آگے سے ایسے ان دو فندوں کو لینی ہے اور ایسے دو کا ایک کرنی ہے ایسے ان کو ایسے لپیٹنی ہے سلاحی میں اور یہاں سے چھے فندے سیدھے ایک دو تین چار پاک چھے فندے سیدھے تو لاشت تک آپ کو ایسے ہی ریپیٹ کرتے ہوئے جانی ہے ایسے ٹھیک ہے اور لاشت میں یہ اون ایسے لپیٹیں گے اور یہ دو فندے لاشت کے سیدھے بنا دیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے اب آجائے ہماری باہر بھی سلاحی تو اسے ہم پورا اُلٹا اُلٹا بنا لیں گے ایسے یہ دیکھیں فرانس یہ ہم نے لاشت تک کمپلیٹ کر لی ہے ایس اب آجائے سیدھے طرف سے اب دیکھیں یہاں پر ہم کیا کریں گے سٹارٹنگ سے یہ جو دو فندے آپ کی لائننگ کی طرح دیکھ رہی ہے نا یہ دو فندے سیدھے بنانے ہیں اس سے پہلے آٹھ فندے آپ کو اُلٹے بنانے ہیں اور یہ فرشٹ والا فندہ آپ کو اتار لینے ہیں تو پہلے سے میں بتاتی دیکھیں پہلے فندہ اُتار لیجے اس کے بعد اون اپنے طرف آپ ہمیں ڈیزائن کو ریپیٹ نہیں کہنی ہے جیسے ہم نے تین سالہ ایس اے اُلٹا اور سیدھا بنائی ہے سیم ویسی میں ایک بار بنا کر دکھاتی ہو پہلا فندہ اُتارا اس کے بعد آٹھ فندے اُلٹے بنائیں گے ایک دو تین چار پانچھے ساتھ اور یہ آٹھ آپ دیکھیں یہ جو دو فندے ہیں اس طریقے سے لائن دیکھیں گے آپ کو یہ دو دو فندے آپ کو سیدھے بنائیں تو سٹائٹنگ میں پہلے فندے کو اُتارا لیجے آٹھ فندے اُلٹے بنائے لیجے دو فندے سیدھے بنائے لیجے اور اس کے بعد آٹھ فندے اُلٹے بنائے لیجے ایسے اپنی طرف کر کے یہ آٹھ فندے اُلٹے ایسے ریپیٹ کرتے ہیں آپ کو لاش تک کمپلیٹ کر لینی ہے دیکھیں یہ بنا لیا لاش تک اور لاش کا فندہ سیدھا بنا دیں گے ایسے ٹھیک ہے اس کے بعد آجائے رونگ سائٹ سے 14 رو 14 14 ٹھیک ہے اب اس سے اُلٹا اُلٹا بنائیں گے ایسے یہ دیکھیں فرانس یہ اُلٹی سلائی بن کر کمپلیٹ ہو گئی ہے اب پھر سے آجائے سیدھے طرف سے یہ دیکھیں نیچے ہم نے یہ تین لائن بنائے تھے اُلٹے اور سیدھے کی سیم ویسے ہم اوپر بھی بنائیں گے یہاں پر تو پہلے سٹارٹنگ کا فندہ جو ہے اس سے اُتار لیجئے اُن اپنے طرف کر کے آٹھ فندے اُلٹے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ فندے اُلٹے اُن پیچھے دو فندے سیدھے دو اُن آگے آٹھ فندے اُلٹے دو تین چار پانچ چھے سات سات اور آٹھ لاشٹ والا فندہ سیدھا رونگ سیچ سے پوری سلائے اُلٹا دیکھیں اُلٹی سلائے کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آجائے پیشتے سیدھی طرف سے جیسے ہم نے یہ دو سلائے بنائی ہے چار سلائے بنائی ہیں سیم ویسے ہی پہلے فندہ اُتاریں گے ایسے اُن اپنی طرف کارکے آٹھ فندے اُلٹے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ فندے اُلٹے اُن پیچھے دو فندے سیدھے ایک دو ا اپنی طرف آٹھ فندے اُلٹے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اور لاشٹ والا فندہ سیدھا ایسے ہماری لاش تک پہلے فندق کو اتار لیں گے ایسے اور اب یہاں سے جالی ڈالیں گے جالی ڈالنے کے لئے ان کو اس طریقے سے لپیٹنگ کے سلائے میں اس کے بعد دیکھیں ایسے پیچھے سلائے سے ڈال کر دیں گے ہمارے یہ اس طریقے سے اس سائٹ سے ٹویسٹ ہوتا جائے گا اور اس والے سائٹ کی ایسے آئے گی تھوڑا سا دکھاتے ہو دیکھیں ایک دو تین چار ہمارے سلائے ڈال کر دو کا ایک کریں گے اس طریقے سے ہمارے ڈیزائن کی ڈبی ہے وہ چینج ہو جائے گی اس کے جگہ چینج ہو جائے گی اور یہ اس طریقے سے ہماری بنتا ہوا جائے گا ٹھیک ہے پھر اپنے سلائے میں ایسے لپیٹیں گے اور یہ دو فندے سیدھے بنائیں گے تو ایسے ہی ہمیں پھر سے ریپیٹ کرتے ہوئے جانے ہیں ان کو ایسے لپیٹ ہے اس کو کھولا ایسے ٹویسٹ کیا اور یہ بیک سے سلائے ڈال کر ایسے دو کا ایک کر دیا اب سنٹر میں چار فندے سیدھے بنائیں گے ایسے تین چار اور ایسے ہم ریپیٹ کرتے ہوئے آئیں گے ایسے ہمیں پوری سلائے لاشتہ کامپیٹ کرسی کرنے ہیں اور لاشت نہیں دیکھیں اس جو دو فندے ہیں ان کو ہم ایسے سلائے ڈال کر آگا ہم tad لیں گے اور یہ دو کا ایک کریں گے یہاں پر ہم جائلی ڈالیں گے یہاں سے ہم نے جائلی ڈالا تو یہاں پر ہم جائلی ڈالیں گے وایک ایسے ڈالیں گے اور آänder ہyty organizing بسیدھے بنا دیں گے ہماری سفر سے Ondتنا ہے ہماری طرف سے ہماری بنت اس طرف سے پہلا بن گئی ہے اب آجائی پہلا پر sach Past انتہائی گے اب جائلی zoom بلا فنضا اس سے بھی ہم صدم بنا موتیں گے ایسے آپ ایتوشت کیا ہوا ہدا تو اس سے پہلے ہم ایسے ان کو لبیٹیں گے اس انتوائے کھول کہیں گے اور اور دو کا ایک کریں گے پیچھے سے آپ سنٹر میں دو ہم دے سیدھے ایک دو مدکہ بے یہ تو اس کے آگے سنگے اور دو کا ایک کریں گے اس طریقے سے آپ جالی ڈالیں گے آپ پر ایسے آپ ایسے اور چار فن سے سیدھے جالی والا castle میں یہ دو فن دے اور یہ جالی والا تھی کیا اور پھر سے وہی ایسے ہی ریپیٹ کرتے ہوئے جائیں گے لاش تک ان کو لپیٹیں گے یہ آپ کی اس طریقے سے لائن دیکھے گی تیسے ایسے کھولیں گے ٹویسٹ کریں گے پیچھے سے ایسے لیکن دو کئی کریں گے سنٹر میں دو فندے سیدھے اب ان دو فندوں کو آگے سے ایسے لیکن دو کئی کریں گے اب یہاں پر جالی ڈالیں گے اور یہ دو فندے سیدھے بنا دیں گے ایک دو دیکھیں ایسے اب اُلٹی طرف سے سیدھے پوری سلائے اُلٹا اُلٹا دیکھیں اُلٹی سلائے بھی بن گئی ہے اب سیدھی سائیڈ سے دیکھیں ایک بار میں نے آپ کو بنا کر دکھا دیا نا تو ایسے ریپیٹ کرنے میں کوئی دکھت نہیں گیا اگر اگر یہاں سے یہاں تک آپ بنا لیں گے تو باقی پیٹن آپ بہت ہی آرام سے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو پھر بھی دکھت آتی ہے تو تھوڑے سے فندے میں ڈال کر جیسے میں نے 20 فندے ڈالے ہیں اتنے فندے میں آپ پریکٹس کریں ایک دو بار پھر آپ کو آرام سے آ جائے گے تو پہلا فندہ اُتار لیا اس کے بعد یہ دو فندے سیدھے بنائیں گے کیونکہ اب ہمارے یہ جالی والا ہے تو ان دونوں فندوں کو سیدھا بنا دیں گے تو یہ جو ٹویسٹ کیا ہوا فندہ اس سے پہلے ہم ان کو ایسے لپیٹ کے جالی ڈالیں گے اور ایسے پھر سے اس کو ٹویسٹ کریں گے آگے سے سرے پیچھے سے ایسے لیں گے دوں میں اس کو ٹویسٹ کیا ہوا فندہ کے سلام frozen .wwwww آ迎ے آپ آپ کہہ ریپیٹ کرتے ہو زیادہ transmission کو ٹویسٹ کیا ہوا سورٹ پرک سوٹ 빼 جائیں گے اور بلک سوٹ کا جو چیئے پالڑ璃ک پہلے ہیں اگر ہمارے یونگے اور دو کا ایک کریں گے اور یہاں پر جالی ڈالیں گے اور لاسٹ میں تین فندے سیدھے بنا دیں گے ایسے ہی دیکھیں اس طریقے سے اب اُلٹی طرف سے پورا اُلٹا اُلٹا بناتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے تو دیکھیں فرنس یہ ہماری اُلٹی سلائی بھی بن کر کمپلیٹ ہو گئی ہے اس طریقے سے ہماری ڈیزائن بن کر آ جائے گی یہ چوبیس سلائی کی ہے لگ بگ تو انہیں چوبیس سلائی کو آپ کو بار بار ہیپیٹ کرتے ہوئے جانے ہیں بہت سندر اور بہت آسان ڈیزائن ہے جالی والی پیٹن ہے دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اگر پھر سے آپ کو اسٹارٹ کرنی ہے آپ کو تو یہ حاصل جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے ویسے ہی سٹارٹ کرنی ہے توڑا سمیں سٹارٹن کر کے دکھا دیتی ہو باقی ایسے آپ کو ریپیٹ کرتے ہو جانے ہیں تو دیکھیں اگر آپ کو پھر سے ریپیٹ کرنی ہے تو پہلا فندہ اُتار لیجے اس کے بعد اُن اپنی طرف کر کے یہ تین فندے اُلٹے بنا دیجے ایسے اُن پیچھے اور یہ دو فندے سیدھے تو ایسے ہی پھر سے آپ کو ریپیٹ کرنی ہے اُن اپنی طرف آٹھ فندے یہ اُلٹے ایک دو تین چار پاچ چھے سات اور یہ آٹھ اُن پیچھے دو فندے سیدھے ایک دو اُن اپنی طرف اور لاشٹ میں بچیں گے چار فندے تین فندے ہم اُلٹے بنایں گے جو کہ ہماری ڈیزائن کی ہے اور ایک فندہ یہ لاشٹ سیدھے بنا دیں گے پھر سے اُلٹی طرف سے پورا سیلائی اُلٹا اُلٹا تو ایسے ہی آپ کو بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے جانی ہے چوبیس سیلائی کی ڈیزائن ہے جب آپ ان چوبیس سیلائی کو بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے جائیں گے تو ہماری جو ڈیزائن ہے کچھ اس طریقے سے بند کر آ جائے گی اس سے آپ کسی بھی پروزیکٹ پر ڈال سکتے ہیں سبھی پروزیکٹ پر ڈیزائن بہت ہی خوبصورت لگے گی دیکھیں بہت ہی آسان حصے بنانا صرف سیدھے اُلٹے فندے میں بنتی ہے با جالی کا تھوڑا سا آپ کو دیان دینی ہے تو اس طریقے سے یہ خوبصورت سی ڈیزائن آپ کی بن کر آ جائے گی تو فرنس کیسا لگا آپ کو ڈیزائن پلیس کومنٹ کر کے آپ ضرور بتائے گا مجھے امید ہے فرنس آپ کو ڈیزائن ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرنس گروپ میں اس ویڈیو کو اور اگر اپنے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ میں جب بیل آئیکن ہے اس پر بھی کلک کر کے رکھ دیجئے گا تاکہ اس طریقے کا نئی نئی پروزیکٹ اور ڈیزائن جب بھی میں اپلوٹ کروں اس کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا آپ کو یہ بہلا پیٹن کیسا لگا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی ایک نئی ریجن کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد کیجئے گا اللہ حافظ تینک یو